موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مسجد الاقصہ کی آپ کو دکھائیں گے مسجد الاقصہ اندر سے کیسی بنی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پر قدم مبارک رکھ کر میراج پر گئے تھے وہ کون سے مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس مسجد الاقصہ اور قبط سہرہ میں کیا فرق ہے مسجد الاقصہ کے اردگرد لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق اور دلچسپ مقامات دکھائیں گے جو آپ کے لئے نئے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل بڈن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں اب ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں مسجد الاقصہ کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لئے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے ہانکابہ کی تعمیر کے تقریباً چالیس سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا آج اس کا کل رقبہ ایک لاکھ چوالیس ہزار مربع میٹر ہے اس جگہ پانچ لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد الاقصہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ بیت المقدس دیوار براک مسجد قبلی مسجد مروان مقام براک دیوار گریہ اور حرم شریف فلسطین کا شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین ہزار سال پہلے کنان کے لوگوں نے آباد کیا اس کا نام فلسطین بھی انہوں نے ہی رکھا تھا کئی ہزار سال یہ لوگ اس جگہ قیام پذیر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آنا کعبہ تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد الاقصہ کو تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی حضرت عساق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبال لیا اس کے بعد حضرت عساق علیہ السلام کے بیٹے حضرت جاکوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی اور ان کے بارہ بیٹے تھے جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا یہ سب مصر میں آباد ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے لوگوں کو مصر میں مجود فرون سے بچایا اور لوگوں کو دوبارہ فلسطین کی طرف لے آئے اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کی طرف آباد ہو گئے اس کے بعد دعوت علیہ السلام کا دور آ گیا انہوں نے دوبارہ مسجد الاقصہ کی تعمیر کا کام شروع کیا کیونکہ مسجد الاقصہ صرف کھنڈرات بن چکی تھی حضرت دعوت علیہ السلام اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے اس کام کی ذمہ داری حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے مسجد الاقصہ کی تعمیر کو مکمل کیا عراق کے بادشاہ نے 587 بیسی میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب تباہ کر دیا اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا کچھ عرصہ بعد ایران نے یوروشلم کو فتح کر لیا حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ستر سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد الاقصہ پر حملہ کر دیا انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا صرف چند دیواریں ہی بچیں واقعہ مراج تک یہ مسجد ایسے ہی رہی مسلمان پہلے اس کی طرف رکھ کر کے عبادت کرتے تھے لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ حانہ کعبہ کو بنا دیا گیا لیکن مسجد اقصہ کا رتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چھ سال بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسجد الاقصہ کو فتح کر لیا اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت میں قبت سہرہ کی تعمیر کی گئی ایک ہزار ننانوے میں سلیبیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی خون کی نہریں بہا دیں جب نور الدین زنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کے لئے موہم شروع کر دی جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا انیس سو اٹھارہ تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس رہا اور انیس سو اٹھارہ کے بعد برطانیہ نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا برطانیہ کے قبضے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں تیزی سے آنا شروع ہو گئے اور انیس سو ارتالیس میں یہودیوں نے زبردستی اپنے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کا آگاز ہو گیا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ تین چیزیں الگ الگ ہیں قبض سہرہ مسجد الاقصہ اور بیت المقدس جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے گولڈن گمبت جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا سفر شروع کیا تھا اسے قبض سہرہ کہتے ہیں اور اس پورے علاقے کو جس کے افدگیت چار دیواری بھی ہوئی ہے جس پہ مسجد الاقصہ بھی شامل ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں اور یہ ہے مسجد الاقصہ جو قبض سہرہ کے بالکل سامنے موجود ہے اس مسجد میں عورتوں کے لئے الگ سیکشن بنایا گیا ہے جہاں عورتیں الگ سے نماز پڑھ سکتی ہیں مسجد الاقصہ کی زیارت کیوں کرنی چاہیے اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے لئے سفر کیا جائے پہلی مسجد النبوی دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجد الاقصہ قرآن پاک میں بھی مسجد الاقصہ کا ذکر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان سولہ سے سترہ مہینے تک اس کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھتے رہے ہیں مسجد الاقصہ میں بھی نماز پڑھنے کا سواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے مسجد الاقصہ کا دوسرا نام قبلی مسجد بھی ہے اندر سے یہ مسجد بہت خوبصورت اور بہت یونیک ہے آرکیٹیکچر بھی بہت خوبصورت ہے اندر سے یہ مسجد شام میں موجود امیہ مسجد سے ملتی جلدی ہے جیسا کہ شام کی ویڈیو میں دکھائی تھی ڈونڈ کے اوپر مزایک اور آرٹ ورک بہت زیادہ کیا گیا ہے جسے دیکھتے دیکھتے انسان کھو جاتا ہے جو آپ ویڈیو میں ممبر دیکھ رہے ہیں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ممبر ہے جو ابھی تک بارہ سو سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے یہ لکری سے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اس مسجد کے نیچے بیسپینڈ میں قدیم مسجد الاقصہ یعنی پرانی مسجد الاقصہ موجود ہے جس کی سیڑیاں باہر کی طرف سے نیچے جاتی ہیں یہ حصہ سب سے پرانا حصہ ہے جہاں لوگ آ کر نفل نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اس جگہ پر بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے دوستو یہ گولڈن گمبت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا اس کے ساتھ جو چھوٹے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ موڈل بنایا گیا تھا کہ اس کو ایسے تیار کیا جائے گا اس وقت یہ گمبت گرے رنگ کا تھا اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے انیس سو ترانوے میں اس پر دو سو کلو سونے کو اس گمبت پر چڑھایا اس کے اندر وہ مبارک پتھر یا چٹان موجود ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پون مبارک رکھ کر مراج کا سفر شروع کیا اور اس کے باہر ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی امامت فرمائی یہاں پر امامت فرمانے کے بعد آپ اندر قبط سہرہ کی چٹان پر تشریف لے گئے قبط سہرہ کے اندر تین مسلے بنے ہوئے ہیں ایک مسلہ ابراہیم ہے مسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلہ دعود علیہ السلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسلہ بنایا گیا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے قدم مبارک رکھے اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا چٹان کے نیچے بھی جگہ موجود ہے جہاں لوگ دو رکار نماز بھی پڑھتے ہیں ایک زمانے میں اسی چٹان کے اوپر قربانی کی جاتی تھی اور نیچے والے حصے میں اس کا ہون آ جاتا تھا اور اس جگہ پر سراح بھی موجود ہے جو ہون یہاں پر اکٹھا ہوتا تھا اس ہون کو وادی قدرون میں بیج دیا جاتا تھا اس لیے یہ ایک وقت میں قربان گاہ بھی تھی دوستو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر تشریف لے کر گئے تھے اس وقت یہ بیلڈنگ موجود نہیں تھی صرف چٹان موجود تھی اور نہ ہی یہ جگہ مسلمانوں کے پاس تھی یہ تمام علاقہ رومنز کے قبضے میں تھا یہودیوں کا کہنا ہے کہ اس چٹان کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے اور یہودیوں کے مطابق حضرت عساق علیہ السلام کی قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام اس چٹان کے اوپر کرنا چاہتے تھے اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مسیحہ آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا اور پھر حیکل سلمانے کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور پوری دنیا میں ہماری حکومت اور راج ہوگا اس وجہ سے جہودیوں کے لئے قبضت سہرہ بہت اہمیت رکھتا ہے مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج پر جانے کی وجہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک بھی اس کے اندر موجود تھے لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں اس پورے حصے کے نو گیٹ ہیں ان میں سب سے خوبصورت گیٹ دمشک گیٹ ہے اس کے چاروں اطراف میں دیواریں موجود ہیں اور اس کو اورڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے یہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار موجود ہیں یہ جگہ مسلم کوارٹر کا بازار ہے جہاں اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے ارتگرد کے بلڈنگ بھی بہت پرانی اور ہستا حال ہیں کپڑے جائے نماز اور دوسری چیزیں یہاں لوگ بیشتے ہیں ویسٹر بہت زیادہ ان بازاروں میں آتے ہیں عربی میں اسے سوک کہتے ہیں اسرائیلیوں نے مکمل طور پر کیمروں سے یہاں پر کنٹرول کیا ہوا ہے اس کے اندر سے ہی راستہ آرمینین کوارٹر کی طرف بھی جاتا ہے جہاں ان کے چرچ بنے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بازار سے ہوتے ہوئے آپ لائن گیٹ سے مسجد الاقصہ کے کمپون میں ابدال ہو جاتے ہیں جب آپ بازار سے نکلیں گے تو سب سے پہلی نظر آپ کی قبط سہرہ پر پڑے گی قبط کا مطلب گولڈ ہے کیونکہ اس پر سونا لگا ہوا ہے یہودی اس جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں کا پہلا اور دوسرا ٹیمپل موجود تھا پہلا ٹیمپل حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور دوسرا ٹیمپل حیرود جو اسرائیل کینگڈم کے کنگ تھے انہوں نے بنایا تھا جس کو رومنز نے گرا دیا تھا اس کمپاؤنڈ کے ویسٹ سائٹ پر ایک دیوار موجود ہے جسے ویسٹرن وال کہتے ہیں جس دیوار کے ساتھ یہودی کھرے ہو کر عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی فلسطین میں موجود مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہم سب کو مسجد الاقصہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور درچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ